اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک سابق وزیراعظم نواز شریف کو سزا کیسے ہوئی؟ کس کے کہنے پر انہیں حکومت سے علیدہ کیا گیا؟ کیا سابق وزیراعظم کو سزا میرٹ پر ہوئی؟ کیا نواز شریف کی سزا ختم ہو سکتی ہے؟ گزشتہ چند روز سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا موضوع گفتگ ہوئے سابق چیف جرد گلگت ملتستان سپریم کورٹ رانہ شمین کے بیانے ہلفی کے بعد آج سابق چیف جرسس آف پاکستان ساکیب نصار کی آڈیو ٹیپ سامنے آئیے مبینہ آڈیو میں سابق چیف جرسس ساکیب نصار نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینے سے گفتگو کر رہے ہیں مبینہ آڈیو میں کہا گیا ہے کہ امران کی جگہ بنانے کے لیے نواز شریف کو سزا دینی ہوگی مریم نواز کو بھی سزا دینا ہوگی اگرچہ مریم نواز کے خلاف کوئی کیس نہیں آڈیو میں سابق چیف جرسس سے منصور آواز کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ میں لگی لپٹی رکھے بغیر کہوں گا ہمارے ہاں فیصلے ادارے دیتے ہیں اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے اور کہا گیا ہے کہ جی ہم نے خان صاحب کو لانا ہے گفتگو میں شریک دوسرے فرد سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا مریم نواز کو سزا دینے کے معاملے پر جب گفتگو میں شامل دوسرا فرد کہتا ہے کہ میرے خیال میں بیٹی کو سزا دینی بنتی نہیں ہے تو اس پر مبینہ طور پر سابق چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ بالکل جائز ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس پر کچھ کیا جائے دوستوں نے اتفاق نہیں کیا سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو کے بعد ملکی سیاست میں جیسے بھوچال سا دکھائی دے رہا ہے آڈیو سامنے آنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا خصوصی اجلاس بلایا ہے اس اجلاس میں وزیراعظم کی جانب سے ترجمانوں کو بیانیاں دیا جائے تاکہ میڈیا اور عوام میں حکومت کا نکتہ نظر عوام کے سامنے رکھا جائے یہ اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے اور اس اجلاس میں واضح طور پر حکومتی ترجمانوں کو کہا گیا ہے کہ عدالتوں میں رسیدے تو نہیں دی جاتی ہیں ہاں اس طرح کی آڈیوز آ جاتی ہیں ویڈیوز آ جاتی ہیں اور ان کا سہارا لیا جاتا ہے جو عدلیہ کی ساکھ متاثر کرتا ہے یہ ایک سازش ہے اس حوالے سے فواد چودری نے بھی الزام آئیت کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ذرہا اس کی ایک جلک آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے جب بھی نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات چلنا شروع ہوتے ہیں عدالتوں میں تو کبھی کوئی لیک آ جاتی ہے ویڈیو آ جاتی ہے نہیں آتی تو وہ رسیدے نہیں آتی ہیں جس کا پوری قوم کو انتظار ہے یہ معاملہ کسی ایک جج کا تو نہیں تھا نہ یہ پارلیمان کے سامنے کوئی اپنا ثبوت دے سکے نہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے کو ثبوت دے سکے نہ یہ عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کو ثبوت رکھ سکے اور نہ ہی اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں کوئی ثبوت رکھ سکے ہر موقع کے اوپر ان کو یہ سہولت موجود تھی کہ اگر ان کے پاس ثبوت تھے تو وہ پیش کرتے ہیں موبائنہ آڈیو ٹیپ سامنے آنے کے بعد نونلی کی قیادت اور سیاسی رہنماؤں کی جارب سے رد عرب سے رد عمل کا سنسلہ جاری ہے نونلی کے صدر شہباز شریف کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ سابق چیف جسس کی نئی آڈیو کلپ سامنے آنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے نشانہ بنایا گیا یہ ایک بڑی سکیم کا حصہ تھا آپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ غلط اقدامات کو درست کیا جائے قوم نظام انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے دیگر سیاسی قیادت نے معاملے کی شفاف تحقی طالبہ کیا ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو سزا دیں اور جج صاحب نے فرمایا کہ مریم کی تو بلکل سزا نہیں بنتی تو ساقیم نصار صاحب نے کہا کہ میں اگری کرتا ہوں یہ میں بات اس لئے کرنا ہوں کہ جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جج اپنی منصفی چھوڑ دیتے ہیں خود پارٹی بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک پلٹیکل ایکٹر بن جاتے ہیں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں تین عدلیہ کے جج صاحبان کے شہادتیں آئیں ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ انصاف کے ترازو پر پورا نہیں اترتا اسی سکیم کے تحت چلایا گیا اسی لئے میں امید رکھتا ہوں کہ عدلیہ ان شواحد کا نوٹس لے گی اور اس معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان فیصلوں پر نظر سانی کرے گی رانا شمیم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے حلفیہ بیان آج ساکی بن نصار کی کل سے وہ آڈیو چل رہا ہے ان کا اس سے پہلے عرشد ملک نام تھا اس سے پہلے شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دیکھیں یہ عدلیہ پر سوالات اٹھ رہے ہیں جو ہمارے خدشات قوم کے خدشات ہیں ان کے بارے میں یا پیملین کی قیادت کے بارے میں یا پوزیشن کی قیادت کے بارے میں کرپشن کیسز ہم پہلے سے کہے چکے تھے کہ انصاف نہیں ہے بے انصافی ہو رہی ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکی بن نصار نے مسلمی قنون کے قائد نواز شریف اور نائب صدر مریم نواز کے ٹرائل سے متعلق جو متنازع آڈیو کلپ ہے اس کی اکثر تردیب کی ہے سابق چیف جسٹس کا کہہ رہا تھا کہ یہ سب منگھڑت اور خود صاحبہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کون اور کیوں کر رہا ہے اس طرح کی منگھڑت باتوں پر بزاد دینا ضروری نہیں سمجھتا میں نے آڈیو کال میں موجود شخص سے کبھی بات نہیں کی آڈیو کلپ جاری کرنے والی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ آواز کے حقیقی اور درست ہونے کا سائنسی اور جدید تجزیہ کرنے والیاں کرنے والی امریکی کامپنی سے تجزیہ کر آیا ہے باردازہ ترجمان مسلمی قنون مریم اورنگزیب نے فورنزک ریپورٹ بھی ٹویٹ کی ہے مریم اورنگزیب کا کہہ رہا تھا کہ یہ ساکیب نصار ہی کی آواز ہے عمال نامہ حاضر ہے جناب عزر گناہ سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کی مبائل آڈیو ٹیپ کی فورنزک تصدیق گیرٹ ڈسکوری نامی کمپنی نے کی ہے اور گیرٹ ڈسکوری کے سربراہ انڈیو گیرٹ کو امریکہ کے معروف اخبارات ٹیکنالوجی اور فورنزکس کے حوالے سے بطور ایکسپرٹ استعمال کرتے ہیں ان کی ماہرانہ رائے وال سٹویٹ جرنل سمیت تمام بڑے اخبارات میں بھی شائع ہوتی رہی ہے ویب سائٹ کی مطابق وہ صرف عدالتی کیسز میں ہی اپنی رائے دیتے ہیں یعنی اگر پاکستان میں انہیں کسی بھی کیس کے سلسلے میں طلب کیا جائے تو انہیں کوئی کباحت نہیں ہوگی بیان حلفی اور آڈیو کلپ کے سامنے آنے کے بعد کئی سوالات سر اٹھا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے یا جاری کی گئی ہے بیان حلفی اور آڈیو کلپ کا سورس آخر کیا ہے کیا حالیہ انکشاف کا ماخذ ذریعہ اور ممبہ ایک ہی ہے بیان حلفی کا نوٹری پبلک سے تصدیق کرایا جانا اور آڈیو کی فرینزک رپورٹ کیا شریف خاندان ایک حد آگے چل رہا ہے اگر ایسا یہ کسازش ہو رہی ہے اور اس کا سورس وہ ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا اداروں کے بعد عدلیہ نون لیک کے رشانے پر ہے بیان حلفی کے معاملے پر 26 نومبر کو سماعت ہونا ابھی باقی ہے 21 نومبر کو آڈیو کلپ جاری کیا جاتا ہے یعنی پانچ روز پہلے اس سماعت سے یہ آڈیو کلپ آنا اس کے مقاصد کیا ہے حالیہ الزمات اور دعوے سے کون فائلہ اور نقصان کسے اٹھانا پڑے گا سوالات تو بہت سارے ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا شریف خاندان ان ثبوتوں کو ایون فیلڈ نظرہ ثانی کیس میں بہت اور ثبوت استعمال کر سکتا ہے اسی حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے دو ٹوک انداز میں بابر کر آیا ہے کہ انہیں کوئی بھی فرد دباؤ میں لاکر فیصلہ نہیں لکھوا سکتا ہے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار کا کیا کہنا در اس کی انچہ لکھا آپ کے سامنے رکھتا ہے ہماری حدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے اور کرتی ہے ہر ایک کا مالسپا کرتی ہے جس کا مفتطمت سامنے آتا ہے بتا دے کس کی دکٹیشن کے اوپر کونسا فیصلہ ہوا آج تک ایسا نہیں ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں انتشار نہیں پیلائیں چیف جسٹس آف پاکستان کی گفتگو آپ نے سنی ہے انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں اور بڑی مدلل گفتگو کی ہے باباں کے دہل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عدالت کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتی ہے اور اگر اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ بالکل غلط ہے یہ عدلیہ کی ساتھ مجروع کرنے کے متراتف ہے انہوں نے دو ٹوک برملاک آیا کہ ان کی عدالت کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتی ہے میرا خیال ہے کہ بڑی درست بات ہے اور وہ اتنے کریجس ہیں وہ اتنے دلیر ہیں چیف جسس آف پاکستان کے اس معاملے کا بھی وہ خود از خود نوٹس ضرور لیں گے وان ایٹی فور تھری کے تحت اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بارک ایف یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا بات کریں گے اس وقت صافق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حامد خان صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے حامد خان صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ پہلے ایفی ڈیویٹ سامنے آنا اس کے بعد آڈیو کلپ سامنے آ جانا یہ کوئی سازش ہو رہی ہے کوئی منظم سازش ہو رہی ہے اگر سازش ہی ہے تو پھر اس سازش کو بین اقاب کون کرے گا یہ معاملہ آپ سامباز ہائی کورٹ میں کا نوٹس لے دیا آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے سامباز ہائی کورٹ میں کو نوٹس بھی جاری کرتی ہے تو اس حامدیوں کو بھی نوٹس جاری کرتی ہے اور موسٹ آفی نوٹس رانہ شریف شاپ کو بھی ہو چکا ہے تو اب یہ معاملہ جی تھی عامد خان صاحب رانہ شمی مختر صاحب کے ایفی ڈیویٹ کے معاملے پر تو بلکل اسلاعباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا رانہ شمی مختر کو بھی شوک آز نوٹس ہوا فریقین کی طلبی بھی ہوئی لیکن میرا اشارہ اس آڈیو کلپ کی طرف ہے جو گزشتہ رات سے سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نصار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو وزیراعظم لانا ہے تو پھر نواز شریف اور مریم کو سزا دینا ہوگی یہ بڑے تہل کا خیز انکشاف ہے حامد خان صاحب یہ ایک اور آئی ہے آپ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں انکواری ہونی چاہیے اگر یہ جنرل ہے جیسے کہ اس کے بارے میں میں نے دیکھا ہے چینرلز پر کہ نیا ساکر مصار صاحب فرما رہا ہے کہ یہ سٹیک ہے میں نے اسی کوئی جبات نہیں کہی یہی ان کا موقف ہے تو اس میں انکواری ہونی چاہیے بلکہ انکواری ہونی چاہیے چاہ کے ساتھ جام میں آئے کہ کیا حقیقت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی انکواری کون کرے گا کیونکہ عدلیہ بطور ادارہ اس کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسس آف پاکستان جسس گلزار صاحب کو وار ایٹی فور تھری ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کو نوٹس لینا چاہیے اس ماملے کا مجھے دن سے کوئی جوک کو نہیں ہے بیسے کرنے تو کوئی حرق نہیں ہے کیونکہ اس ماملے کی بڑی اہانیت ہے ایکہ پابلک پرو Stephanie جو ہے Judiciary کے بارے میں بہت منفی جا رہا ہے اسہ آڈیوٹی ریٹ کی ورڈ سے اور وہ عشبات کی ورش سے ایٹی سنگی دونوں ہی تیرے ہیں تو آپ دیکھنے کہ ان کی آپستے ایک بتعلق وانسہ ہے کہ دونوں میں ہی میاں ساغرم رسل صاحب کی اندارمasses کے اوپر ان کی انٹیگریٹی کے اوپر چوان اٹھا ہے تو ان معاملات کو ضرور ہائیس ریبر پر ٹوڈیشن ایکواری میں ہونی چاہیے بچکس کو موٹو ایکواری کریں کریں ہمت ٹھیک ہے اگر سو موٹو کے تحت کاروائی نہیں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بار کو تحرک دکھانا چاہیے ان کو متحرک ہونا چاہیے عدالتی چارہ جوئی کے لئے ریزول کرنا ہے کیا اس نے اس پر آنا ہے کہ نہیں جو مجودہ لیڈرشپ ہے بار سپریم کورٹ بار کی کچھ سے میں ایسی دوکھوں تو نہیں کرتا کہ وہ اتنی عمد کریں گے کہ اس معاملے کو دیکھے آئیں سپریم کورٹ کے سامنے آٹکریٹ تو آپ کی دین کے دہر لیکن اگر وہ لانا چاہیں بار ہے بطور ادارہ تو عدلیہ کی ساکھ پر بہت سارے سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں یہ پیدر پی واقعات سے تو عدلیہ اس ساکھ کو بچانے کے لئے کیا کر سکتی ہے کیا دکھائی دیتا آپ کو ٹھیک ہی بات ہے نا مناسب یہی رہے گا کہ سپریم کورٹ بار کی انکواری کرے رشاک شروع موٹو نوٹس لے کے انکواری کرے اس میں انکواری ہونی چاہیے اور معاملات واضح سور پر سامنے آنے چاہیے اس کو کسی طرح بھی چھپانے کی کسی طرح بھی اس کو روکھنے کی بات کو تبدیل کرنے کی وہ کوشش نہیں ہونی چاہیے اس سے پھر لوگوں میں اور شوہ و شوہات بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے اور ہائیس لیول پر ہونی چاہیے لاسلی یہ کہی گا کہ رانا شمیم اختر صاحب کے ایف ای ڈیویٹ کے معاملے پر اسلام آدھ ہائی کورٹ نے فریقین کو طلب کیا صحافیوں کو بھی طلب کیا گیا خود سابق چیف جج گلگت بلتستان کو شوکوز ایشو ہوا ابھی جو معاملہ ہے کیونکہ جسٹس ساکیب نصار صاحب سے مطالق ہے صاحب ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالق ہے کیا انہیں بھی عدالت بھلا سکتی ہے انکوائری کا حصہ بننے کے لئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کے وقت کے لئے صافق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان صاحب آرست موجود تھے ابھی ایک کوئی شاٹ بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ کی طرف باپس آتے ہیں بریک لیتے جو ویلکم ایک ایس وقت صابق جج لاہور ہائی کورٹ جیسٹس اٹائیڈ ناصرہ جعوید صاحبہ ہمارست موجود ہیں اسلام علیکم ناصرہ جعوید صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے فرمائے گا کہ پہلے ایفی ڈیویٹ اس کے بعد آڈیو لیک عدلیہ کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں خاص طور پر عالی عدلیہ کے فیصلوں پر فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے ریکٹفائی کیا جا سکتا ہے ناصرہ جعوید صاحبہ جس سے عدلیہ کی ساکھ کبز کا متاثر نہ ہو اور کلیریٹی آجائے سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے الیکٹرونک میڈیا ہے ان کو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے ان کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو ہیں اپنا فیس بک اس کے اوپر بھی جو لاتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہی ادارہ ایسے ہے جس پہ لوگوں کو اعتماد ہے اور دادرسی کے لیے چاہے مکننہ کے کسی زیادتی سے ہو یا انتظامیہ کی زیادتی سے ہو یا کسی شہری کی زیادتی سے ہو ہر ایک دادرسی کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھتی نہیں لیکن ناسا جمعید صاحبہ ایفی ڈیویٹ کے معاملے پر تو خاص طور پر خود اصلابہ دھائی کورٹ نے نوٹس لیا اس پر تو خود اتر من اللہ صاحب نے نوٹس لیا اور اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ معاملہ کیونکہ ساکیب نصار صاحب سے مطالق سوال اٹھایا گیا کہ اصل میں انہوں نے ٹیلیفون کال کی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جد صاحب کو اور کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف ایک ویٹ نہیں ہونے چاہیے ہیں اب یہ آڈیو ٹیپ آگئی ہے جو بظاہر اسی کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے جو رانہ شمیم اختر صاحب کا ایفی ڈیویٹ تھا تو یہ معاملہ تو خود آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے یہ ہم بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر صحیح کر سکتے اور اثر من اللہ صاحب جو ہے وہ بہت ذہین جاج ہیں اور کیونکہ ان کی عدالت میں یہ معاملہ چل رہے ہیں تو انہی کو اس کے اوپر اس تحقاق ہے کہ وہ بات کرے ویسے میں سمجھتی ہوں کہ صبح ساکر بن سار صاحب نے یہ تردید کی ہے کہ یہ جو پروگرام چلایا گیا ہے اس پہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ آواز ہی ان کی نہیں ہے تو اب تو آپ کو پتا ہے سواتری اثرات کا بھی انیلیسس ہو جاتا ہے وہ بن جاتے ہیں سارے ڈی اے نے اس کا نکل آتا ہے کہ آواز کس کی ہے یا کس کی نہیں اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات یہ کی ہے انہوں نے کہا ہے میں اس کے اوپر ڈیفمیشن کے لیے سوچ رہا ہوں کہ میں دعویٰ بھی کروں جس نے بھی یہ بنایا ہے اور یہ زیادتی ہے اور اس طرح کرنے کے لیے کوئی سی کوئی اختیار ہی نہیں لیکن ناصر جمعہ صاحب کچھ بھی ہے یہ معاملہ تحقیقات کا مطالبہ تو کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس پر کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے ہے کیا عدلیہ کو اپنی ساکھ کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے خود اس پر کوئی کمیشن نہیں بنانا چاہیے یہ دیکھئے یہ اثر من اللہ صاحب جو کر رہے ہیں یہی صحیح اس کے لیے موضوع ہیں ہر چیز کے لیے کمیشن بنا دینے کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ خود اس پر بلکل میں سمجھتی ہوں دانشمندانہ فیصلہ دے سکتے ہیں ایک تو جو ایفیڈیوٹ تھا یہ جن صاحب کا بھی آ رہا ہے روز یہ تو ایفیڈیوٹ بھی یہاں کا نہیں ہے یہ باہر انہوں نے کہیں لندن سے بھیجا اور تین سال تو چپ کر کے بیٹھے رہے یہ جو اب بولتے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ کسی کے اکسانے پہ یہ ساری بات چل رہی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں مجھے لگتی جو حقیقت پہ مبنی ہو باہر کیف عدالت کے سامنے ہے معاملہ وہ اس کا بہتر دیکھیں بناسہ جویس صاحب آپ جو تاثر دے رہے ہیں یقیناً یہ دوسرا تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اگر کوئی سازش کر رہا ہے اور یہ بڑے منظم سازش ہو رہی ہے تو ایسے کرداروں کو بینکاب ہونا چاہیے جو عدلیہ جیسے ادارے پر اس طرح گھنونی سازش کر رہے ہیں یا یہ کانسپیریسی ہے یا کانٹروورسی ہے اور پابلک پرسیپشن ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے پھر اور کسی جگہ پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کس کے ایما پر کر رہا ہے انشاءاللہ ہو جائے گی میں نے تو آپ سے ارز کی نا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو جانچ رہے ہیں اور انشاءاللہ صحیح نتیجے پہ پہنچنے کا امکان ہے کیونکہ ان سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے اور ہر شخص کو وہ بلا بھی سکتے وہ جنہوں نے وہ ایفیڈیوٹ لنڈن میں دیا ہے ان کو بھی تو انہوں نے بلائے ہیں میرا خیال ہے ابھی تک وہ آئے نہیں تو جو اگر نہ آئے عدالت میں کوئی شخص اور اپنے بیان کی تصحیح کرنے کے لیے یا اس کے اوپر کرنے کے لیے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے تو خود ہی بات ثابت نہیں آجاتی ناسا جویس صاحب 26 نومبر کو عدالت نے ان کو طلب کیا ہے ان کو شوکو از نوٹس بھی ہوا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق 26 نومبر کو رانا شمیم اختر صاحب نے فیصلہ کیا ہے یہ تو اب ان کی سواب دیدی اختیارات میں ہے کہ بلائے سکتے ہیں یا نہیں میرا خیال ہے بلانے میں کوئی ایسے امر مانے تو نہیں کیونکہ اب تو وہ چیف جسٹس نہیں ہے نا اور عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور انہوں نے تو خود کہا ہے کہ یہ ساری بات ہی غلط ہے اور میں اس کے اوپر اپنا حد تک عزت کا دعویٰ بھی کرنا چاہتا ہوں تو دعویٰ کریں گے تو عدالت میں آ کے ہی کریں گے نا تو میں سمجھتی ہوں امر ایسا کوئی مانے نہیں کہ وہ عدالت کے سامنے آ بھی جائے آج سب اناسر جویس صاحب اب اس سب کا کنیکشن سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحب زادی سے ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف عوامی پرسیپشن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز کی اوپر بھی اس کے کچھ امپلیکیشنز ہوں گے یہ تو دیکھیں تفتیش کے بعد ہی پتا لگ سکتا ہے کہ یہ جو ہے سارا معاملہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے لیکن یقیناً اسی ذریعے سے آئے گا جس کو فائدہ ہونے کا امکان ہے تو ایک تو ہر بات کا جو آپ کرتے ہیں تفتیش تو یہی دیکھتے ہیں کہ اس ساری امر کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے اسی سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ابتداء ہوئی ہو تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ تفتیش طلب ہیں اور معاملہ فہم جو عدالت ہے وہ یقیناً اس کو کر سکتی ہے اور اس کے اوپر مصبت نتیجے پہ بھی پہنچ سکتا ہے آچہ لاسٹلی یہ کہیے گا کہ جج ارشن ملک ویڈیو سکینڈل آیا وہ آپ کے سامنے ہے پھر جسٹس شاکت صدیقی صاحب کا بیان وہ بھی آن ریکارڈ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایفی ڈیویٹ آ جاتا ہے پھر یہ آڈیو ٹیپ آ جاتی ہے تو بطور ادارہ عدلیہ کو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اس حوالے سے کوئی کاؤنٹر سٹراتیجی ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ججز کو اس پر کوئی کنسنسس چاہیے یا بار کے ساتھ جو ہے وہ بطور عدلیہ ادارہ کے طور پر اپنی سینکریٹی کو کس طرح سے پرٹیکٹ کرے گا جس طرح کیونکہ ادارت نے اس پر تفتیش خود کرنے کا ذمہ لے لیا ہے تو انشاءاللہ ضرور کرے گا اور یہ تمام جو ہے نا ان کا ارشد ملک کا معاملہ اور صدیقی صاحب کا اور ان کا یہ میرے دانست میں تو ایک ہی کڑی ایک اس کی لگتی ہے زنجیر کی کہ جو بھی کوئی کر رہے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ یہ سارا سلسلہ جاریوں ساری رکھنا چاہتے ہیں اور وقتن فوقتن اس طرح کے نئے نئے جو ہے موضوع وہ چھیڑ لیے جاتے لیکن جو بھی ان کا آپس میں ناتا رشتہ ہے یہ یقیناً سامنے آ جائے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو اس کے اوپر قطن عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد کا تاثر دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک عدلیہ کے اعتماد نہیں ہوگا تو ریاست کیسے چلے دیکھیں کوئی باہر سے الزام تراشی کرے تو وہ ایک الک بات ہے لیکن خود ادارے کے اندر سے اگر آوازیں اٹھنے لگیں آپ دیکھئے کہ عرشد ملک صاحب جو ہے وہ بطور جج جسٹس سوکت صدیقی صاحب ان کا تعلق لیگل فرٹینٹی سے پھر رانہ شمیم اختر صاحب ان کا اپنا تعلق اس ادارے کے ساتھ ہے تو ادارے کے اندر سے جب آوازیں اٹھنی لگیں تو پھر اس کو کس طرح سے دیکھیں گیا دیکھیں عرشد ملک صاحب الہیدہ تھا کیونکہ وہ تو انہوں نے خود اس بات کیا ایڈمٹ کہ میں لندن میں جا کے ان سے ملتا بھی رہوں تو اگر عدلیہ کا کوئی ایک فرد جو ہے وہ غلط اقدام کرے تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ سارے ادارے کو اس کے ایک اینڈم کر دے ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بلیک شیپ تو نکل آتی ہے اور میں سمجھتے ہو ایک تو عرشد ملک صاحب تھے اس کے بعد وہ صدیقی صاحب وہ اپنا کوئی لچ تلنا چاہ رہے تھے اور یہ جو اب آئے ہے یہ نے تو دیکھے نا تین سال یہ کہاں تھے تین سال کے لیے ان کو بات نہیں کی اب پتہ نہیں کس کے اس آنے پر لندن میں بیٹھ کے ساکیب نصار صاحب سے متعلق کیا کہیں گیا میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اپنا حدت کے عزت کے لیے کرتے ہیں دعویٰ تو پھر فوراں پتہ لگ جائے گا اور یہ تو وائس انیلیسس تو بی اے نی جیسے آواز کا ہے وہ ہو جاتا ہے تو فوراں پتہ لگ جائے گا اگر کسی ایک شخص کے غلط فیل سے میں اگری کرتا ہوں آپ درست کہہ رہی ہیں کہ کسی ایک شخص کے کردار سے پورے ادارے کو یقیناً اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی ایک کے فیصلے سے کسی کے اوپر اس کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں غلط ہوتا ہے تو یقیناً وہ تو پھر سزا بھگتا ہے پھر اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں فیصلہ تو کوئی نہیں ہے اس میں یہ ساری جو باتیں ہیں نا یہ ایک قسم کی رومر مانگرمگ ہے اور یہ آپ ادھر سے ادھر بات چلا لیتے ہیں اور جس کا دل کرتا ہے وہ چلا لیتا ہے جس کی اپنی مقصد براری ہوتی ہے وہ چلا لیتا ہے فیصلہ تو ایسا کوئی نہیں نہ ہے جس کے بارے میں وہ کہیں کہ جی یہ فیصلہ غلط تھا اور دیکھیں اگر سب سے ابتدائی عدالت غلط فیصلہ کر دے یا کسی کو اس کے اوپر شکایت ہو وہ اگلے ڈسٹرک کورٹ میں جا سکتے ہیں ڈسٹرک کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں تو یہ تسیح کا موقع پر سپریم کورٹ تک آ سکتے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہوتا ہے اور سب سے آخری تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی کی عدالت ہے وہ تو ہر کام دیکھ رہے ہیں تو داد رسی تو ہمیں یہاں دنیا میں بھی چار اس میں سٹیجز میں مل سکتی ہے میں نہیں سمجھتی اس کے اوپر عوام کو کوئی گھبرانے کے لیے ضرورت ہے اور بس یہ ہے کہ اتمنان رکھیں اور میڈیا بھی اس بات کو زیادہ اچھالنے سے اجتناب کریں کیونکہ جتنا آپ زیادہ اس کو سنسلیشنلائز کریں گے لوگوں کے اوپر تاثر وہ ہی ہوتا ہے کیونکہ لکھے ہوئے الفاظ کا اتنا لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا اثر جس طرح کے الیکٹرونک میڈیا کی ہوتا ہے جو پڑا لکھا نہیں ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے اپنے نتائج ہر شخص نکال لیتا ہے سو اس لیے آپ میرا خیال ہے میڈیا کو بہت احتیاط کریں بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید صاحب ہمارے صاحب موجود تھی سابق تھی بات کریں گے اس وقت کے بعد ویلکم ایک آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان چیئر اپ ڈالر کے توسیح فنڈ کے اجراء کا معاہدہ ہو گیا ہے جس کے بعد پاکستان کو ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالرز ملنے کی راہ بھی ہمبار ہو گئی ہے جس کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو قسط جاری کی جائے گی لیکن اس قسط کے اجراء سے قبلی مشیر خزانہ نے پیٹرولیم لیوی تیس روپے تک بڑھانے کے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے آج انہوں نے پیپریسر میں کیا کہا ہے اور اس کی ایک جلک آپ کے سامنے رہا تھا پیٹرولیم لیوی چار روپے پر مند دیکھیں پیٹرولیم لیوی ہم نے چھ سو اور پتہ نہیں پانچ روپ دس بلین ہم نے کہہ دی تھی پیٹرول جو ہے وہ بہت ہی لوگوں تکلیف دے رہا ہے تو انہوں نے میرے خال میں تین سو کتنا تھری فیفٹی سکس کیا آدھا کیا یہ قسم سے آدھے سے تھوڑا زیادہ کیا چھ سو ارب سے بہت کم ہے دائی سو ارب روپے دائی سو ساٹھ بلین کم کیا اسی پر بات کریں گے اس وقت پرنسپ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر شفاق حسند خان صاحب آج ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ بلاخر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ اس پر دستخط ہو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مانیٹری پالیسی ریوائز ہوئی ڈیٹسو بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا کیا یہ بھی اسی تناظر میں تھا کہ آئی ایم ایف یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ شرح سود میں اضافہ کریں پھر ہی دستخط ہوں گے نہیں دیکھیں ابھی کوئی آئی ایم ایف کا پرگرام بھالت نہیں ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے جب سٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کا جو سٹاف ہے وہ اپنے بورڈ کے سامنے رکھتا ہے تو بورڈ کی میٹنگ غالباً کرسپس کے ویکیشن شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے ہوگی تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مانٹری پالیسی نومبر کے مہینے میں آیا ہے اس کو تھوڑا ارلی کیا گیا ہے ہفتہ دن ارلی کیا گیا تھا یہ چھبیس کو ہونا تھا یہ انیس کو کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں غالباً کوئی ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کو دس پرسنٹ پہ انٹرسیٹ کو لے جائیں یا ساڑھے دس پرسنٹ پہ لے کر جائیں تو اب ظاہر سے بات ہے کہ سوا ساڑھے دس تو نہیں پہنچا سکتے تھے ون گو میں تو اس لیے جندی کی اور جندی کرنے کے بعد ایک اور مانٹری پالیسی آئے گا ڈسمبر کے مہینے میں یعنی تین سے چار دن پہلے بورٹ کی میٹنگ میں جانے سے پہلے ایک اور مانٹری پالیسی آئے گا تو ریمیننگ جو انکریز ہے وہ اس میں کر دیں گے ہم ڈاک سب انٹرس ریٹ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مزید بڑھ سکتا ہے ایک سے ڈیٹ پرسنٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ایم فیسز ہے آئی ایم ایف کا وہ سٹیٹ بینک کی خودمختاری سے مطالق ہے اور آج ہی فاناس منسٹر نے جو بھی سوڑی در پہلے میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ وہ بل پارلیمان میں لے کر جا رہے ہیں جو سٹیٹ بینک کی خودمختاری سے مطالق ہے اور آئی ایم ایف کی ایک بڑی کنڈیشنز میں سے ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک مزید امپاور ہو جائے گا تو یہ جو ڈیٹ لاک آتا ہے جو حکومتوں کی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں پھر تو سٹیٹ بینک خود انڈیپینڈنٹ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ پھر تو آئی ایم ایف اور سٹیٹ بینک ہی ہوگا دیکھیں اگر وہی لاو ہے جو کیابنٹ میں پیش کیا تھا حفیظ شیخ صاحب نے جس کے اوپر بہت ہاہ کار مچا تھا اگر وہی ہے تو وہ تو پھر انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون میں کہوں گا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس میں تددیلی کی گئی ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید حکومت پاکستان نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے آئین اور قانون سے متصادم ہے آپ یہ سوائے ہیں کہ اس کو ٹون ڈاؤن کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد پارلیمان میں لائے جائے گا ایک طرف تو آئی ایم ایف کچھ جگہوں پر حکومت کی خدمات کو سرارہ ہے کہ جس طرح کووڈ کے پریشر کے اندر جو ہے حکومت نے کام کیا اور پھر اس کے بعد کاؤنٹر ٹیرف فنانسنگ انٹی منی لانڈرنگ جو انیشیئیٹیوز ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے لیکن کچھ تقاضے بھی ہیں آئی ایم ایف کے گرتشی کرزہ ان کا پرائیمری فاکس ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو منیمائز کریں گے اور پھر پاور سیکٹر کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے ہم توقع کریں کہ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی اور ساتھ یہ بھی کچھ دیر پہلے فنانس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو وہ تیس روپے تک لے جانا ان کا ٹارگٹ ہے اور تیس روپے تک اگر لیوی جاتی ہے تو پھر پیٹرولیم مستوانت کی قیمتیں جو آلڑی عوام کی بس سے باہر ہیں یہ تو بہت جینا دوبر کر دیں گی بات تو صحیح ہے کہ جب آپ نے آئیم ایف والے راستے پہ چلنے کا انتخاب کیا تھا تو اس راستے میں کاٹے ہی کاٹے ہوتے ہیں بہت خاردار ٹارے بچھے ہوتی ہیں کاٹے بچھے ہوتے ہیں تو جب آپ چلیں گے تو آپ کے جو پیر ہے وہ لہو لہار ہوگا اور اس لیے پورا پاکستانی سوسائٹی لہو لہان ہو چکا ہے تو اس میں تو کوئی آپ کو حرانی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جو چیزیں آئیم ایف کو کہنی کے چلو اچھا ہے کہ اس نے کہہ دیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت نے پینڈا میں کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے وہ ایک رول موڈل ہے پاکستان باقی دنیا کے لیے اور اس کو دنیا نے تسلیم بھی کیا ہے اور یہ عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے جب سے میں منسفیہ فینانس پہ آیا تھا نائنٹی ایٹ سے ان کا ایک ہی تھا کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں بجلی کی قیمت بڑھائیں وہ بڑھاتے 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 ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور تمام لوگوں کے جو جو ہمارے لوگوں کے اندر ہی تو اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی جتنہ ہم نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے یا گیس کی قیمت بڑھائی ہے اور ایسا ہی کچھ پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے کہ لیوی اگر تیس روپے بڑھ جائے گی تو دیکھیں ہم نے ایک چھے سو بلین ہم نے رکھا تھا اس میں اپنے بجٹ میں کہ ہم پیٹرولیم لیوی سے حاصل کریں گے اب آئے میں کہتا ہے کہ یہ چھے سو بلین آپ نے رکھا ہے تو اس کو حاصل کریں ہم نے کہا کہ اب یہ ماضی میں ابھی جتنا بھی پیٹرولیم کی قیمت بڑھی ہے تو حکومت نے اپنے پیٹرولیم لیوی کو کافی کم در دیا تھا غارباً تین روپے تیس پیسے تک لیائے تھے تو جس سے ریوی کافی کم ہو گیا تھا تو آئے میں نے کہا کہ نہیں آپ کریں چھے سو بلین اور اب تو شاید توقع کی جائے کہ ہر پندرہ روز کے بعد ایک پرڈکمنٹ تو ہم نے آئے میں سے کہا کہ ہم چھے سو بلین تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم توشش کریں گے کہ قریب پریب ہو تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑے گے تو ہم تیس روپے تک لے جائیں گے یہ تیس روپے فی لیٹر سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اس حد تک آپ جا سکتے ہیں تو وہ آئے میں کہا کہ جب آپ سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ کریں اس سے ہو گا یہ کہ یہ پیٹرول میرا اپنے خیال ہے کہ یہ تقریباً پہنے دو سو دو سو بلین دو سو روپے لیٹر کے پریب پہنچ سکتا ہے اور ڈاکس آپ میرا خیال ہے کہ اب تقریباً کم از کم چار روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہر پندرہ روز کے بعد برداشت کرنے کا یہ نہیں وہ چھٹکہ لینے کے لیے تیار ہو جائے عوام کیونکہ فینانس مرس نے خود کہہ دیا ہے کہ چار چار روپے کی انکریمنٹل چینج کے ساتھ آگے جائیں گے لازلی سے یہ کہی گا کہ ایک تو ہماری ویش لسٹ ہے مہنگائی کو کم کرنے سے مطالق ہم انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں اور یہ سب چیزیں کر کے ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پر مہنگائی کو کٹیل کر لیں گے آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ساڑھے آٹھ پرسنٹ سے نو پر گئی نو سے نائن پوائنٹ ٹو پرسنٹ دکھائی دے رہی ہے ایک تو یہ دوسرا ہمارے جو گروتھ ریٹ پرڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ چار پرسنٹ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ چار پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہو جائے گا تو کیا ایسے ہی رہے گا یا آپ کو لگ رہا ہے گروتھ کو بھی دھچکا ہوگا اور پھر مہنگائی بھی بڑھے گی دیکھیں کہ مہنگائی تو بلکل بڑھے گی جب آپ پیٹرل کے قیمت آپ بڑھائیں گے تو آپ کے توام ٹرانسپورٹ کے چارجز بڑھ جائیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں یہ نوٹ کرنے اس پاکستان کے عوام میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں انٹرس ریٹ کو بڑھا کر اس ملک میں انفلیشن کو کم نہیں کر سکتے ہیں ہم انفلیشن کو کم کرنے کے لیے انٹرس ریٹ is not a proper instrument in پاکستان پاکستان میں جو ایمپیریکل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ ایک پرسن جب ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اسٹیٹ بینک بڑھاتا ہے تو سی پی آئی بیزڈ انفلیشن ون پوائنٹ تھری پرسنٹ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے تو ادھر سے بھی آپ کے مہنگائی ہوگی کیونکہ کاؤسٹ آف بارنگ بڑھ جاتی ہے ہمارے بزنس لوگوں کی تو وہ کاؤسٹ آف جب بارنگ بڑھے گی تو وہ پاس آن کر دیں گے وہ پاس آن کر دیں گے لوگوں پہ وہ اپنے پروفٹ پہ ہٹ فن نہیں لیں گے وہ تو اس لیے مہنگائی ہوگی پیٹرول کے قیمت بڑھنے کے وجہ سے اور انٹرس ریٹ کی وجہ سے دوسرا ہے کہ گروت میرا اپنے خیال ہے کہ گروت اس سال پاکستان کا تین سے لے کر ساڑھ تین پرسنٹ کے درمیان میں ہوگا اور یہ بات میرے نوٹ کرنے جب یہ آئے گا دو مہینے تین مہینے کے بعد جب مہینے کے مہینے میں اکنامک سروے تو اس وقت آپ دیکھے گا کہ یہی نمبر ہوگا تین سے ساڑھ تین پرسنٹ ہمارا یہ جی ڈی پی گروت ہوگا اس مالی سال کے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ چھے سو بلین کا تقاضہ ایم ایف کر رہا تھا اب ہمیں وہ ریس کرنے اور وہ لیوی کے ذریعے سے ہوں گے اس وقت سیکرٹری پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نوان بڑھ ساپ نے مہین جوئنگ کیا ہے اسلام علیکم نوان بڑھ ساپ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پیٹلرز اسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچیس نومبر سے پیٹل پمپس بند کرنے جا رہے ہیں ایک طرف آپ ڈیلر مارجن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف حکومت پیٹرولیم لیوی بڑھا رہی ہے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کو مارجن بھی ملے لیوی بھی بڑھے اور پھر عام سارف پیٹرول لیتا بھی رہے دیکھیں جی ہمارا جو مارجن ہے وہ بہت کم ہے اس کے لیے ہم نے پانچ نومبر کو ایک سٹرائک کی کال دی تھی اس کے بعد ہمیں سیکٹری پیٹرولیم جناب عماد عظر صاحب اور چیئرمن اوگرا ان کی سربراہی میں کمیٹی بنا کے میٹنگ بلائی گی تھی تین نومبر کو منسٹری آف پیٹرولیم میں جس میں یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کو سترہ نومبر تک we will get it done from ای سی سی آپ کا مارجن جو بن رہا ہے وہ ہم ریوائز کرا کہ آپ کو سترہ نومبر سے پہلے دے دیں گے تو ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی گورنمنٹ نے ہمیں لولی پاپ دیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کوئی ابھی تک کوئی مصبت کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہمارا مارجن جو کہ بہت کم ہے دو پیٹرول ہے اس کے اوپر 3.91 ہے جو کہ آفٹر ایکسپینڈیچر ہمیں کچھ اس میں بچتا نہیں ہے آپ اس میں سرویسز ہیں اس میں آپ کے ٹیکسز ہیں پیز ہیں بجلی دن بہ دن آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے اس کا نیا ریٹ ہوتا ہے تو ہمیں کچھ بچ نہیں رہا اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ 25 نومبر کو ہرتال کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک جو لولی پاپ دیا ہے مزید ہم نہیں لیں گے اور 25 نومبر کو صبح 6 بجے سے آگے مطالبات منظور ہونے تک ہم اپنا کام بند رکھیں گے اس میں پورے پاکستان کے پیٹرول پاپ ہیں ہمارے چیئرمین ہیں جناب سمی خان صاحب جو کہ کراچی میں ہیں ان کی سربرائی میں ہم تمام پیٹرول پاپ بند رکھیں گے دیکھیں نومبر صاحب اس وقت حکومت پر یقیناً عوامی دباؤ بھی ہے ایک طرف پیٹرولیم لیوی انکریز کرنی ہے آج ہی فانانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو 30 روپے تک لے کر جائیں گے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلر مارجن 6 فیصد پر لے کر آئے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ جائز ہے اور حکومت مان لے گی سر بلکل ہمارا مطالبہ بلکل جائز ہے پائٹ کی سٹڈی آئی ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ او ایم سی اور ڈیلر مارجن کو رویین کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا نجائز کو یہ مطالبہ ہے ہمارا بلکل جائز ہے اور 6 فیصد کسی بھی کاروبار کو آپ لے لیں اس کے اندر دو یا تین چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ منافع ہوتا ہے ہماری انویسٹمنٹ تیس تیس کروڑ روپے کی ہماری سائٹ ہے اور چھوٹی سائٹس پہ آپ چلے جائیں سائٹ ایریاز میں آٹھ دس کروڑ روپے لگ جاتا ہے آپ کا اور آپ کو 6 روپے لٹر بھی نہ بچے تو آپ کو کام کیا کرنے کا کیا فائدہ ہے نموان بڑھ سب اختصار سے یہ بتائے گا کہ اگر 6 فیصد بڑھایا جاتے ہیں تو عام سارف پر بھی اس کا کوئی اثر پڑے گا سر یہ گورنمنٹ کا کام ہے منیج کرنا اس کو لیوی کے اندر یا ٹیکسس کے اندر ڈیلر اور او ایم سی مارجن جو ہے وہ بنتا ہے وہ تو دے نہیں ہے نہیں وہ آپ کی بات درست ہے لیکن لیوی تو آلریڈی حکومت کے لئے چیلنجنگ ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ اس کو 600 ارب ریز کرنا ہے آپ نے وہ 30 روپے تک جائے گی ایسے میں ڈیلر مارجن بھی انکریز ہو جاتا ہے حکومت جو آلریڈی عوامی پریشر کے اندر ہے وہ پریشر تو مزید بڑھے گا تو حکومت وہ پریشر کیسے سسٹین کرے گی پھر سر عوام کے اوپر اگر پریشر پڑھ رہا ہے تو ایک روپے سے پیٹرول پمپ کے ایک روپے یا دو روپے بڑھانے سے آپ کے پریشر کوئی اتنا نہیں بڑھے گا آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں نوان بڑھ سار میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک دیار تک آپ کی آواز پہنچ ہوگی مجھے وائنڈ اپ کرنے کا کاجہ رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سیکیٹری پرٹولیوم ڈیلرز نوان بڑھ سار موجود تھے پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل آپ نے رکھے اللہ حافظ